حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ننہ بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے ان کے چچا جللاس بن سوید یہ اس ننہ عمیر بن سعید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا وہ ننہ عمیر بن سعید حضور کا خطاب سنتا اس تین چار سال کی عمر کے بچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو گیا حضور کی محبت پیدا ہو گئی حضور کا عشق پیدا ہو گیا ایک دن وہ چچا جللاس بن سوید وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لئے نہیں گیا بچہ چلا گیا بچے نے قیامت کا منظر سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فسیح کلام میں فسیح زبان میں قیامت کا منظر بیان کیا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سننے کے بعد جب گھر آتا ہے تو خوشی کے مارے فوراً اپنے چچا سے ملاقات کرتا ہے اور چچا سے کہتا ہے میری چچا جللاس بن سوید آج آپ محروم رہ گئے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایسا منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کا سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے اب اس کا یہ چچا جللاس بن سوید یہ عزلی بدبخت تھا یہ منافق تھا اس کے دل میں نفاق تھا لیکن یہ اپنے بھتیجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر لے جایا کرتا تھا بچے نے کہا کہ ہمارے چچا آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت خطاب کیا آج آپ اس سے محروم ہو گئے اس بدبخت چچا جللاس بن سوید نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدو سے بھی گئے گزرے ہیں وہ حیران ہو گیا کہ میرے اس بدیجے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار کیسے پیدا ہو گیا تو اس نے جوابا یہ کہا اب اس بدیجے کا واقعہ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دی اللہ ہماری اولاد کو بھی یوں ہی وفادار بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچہ کہتا ہے ہے میرے چچا مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو منافق ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو حضور کا غدار ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو حضور کا دشمن ہے تُو تُو میری انگلی پکڑ کر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا اب دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی ابھی قنام کرنا سیکھا ہے ابھی ابھی گفتگو کرنا سیکھا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی برکت دیکھیں کہ اس کی زمان میں کیسی فساحت جاری ہو گئی ہے میرے چچا تو منافق ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے میں تو حضور کی محبت میں تیرے ساتھ حضور کی محفل میں جاتا تھا اب میرے پاس دو ہی رستے ہیں ایک رستہ یہ ہے کہ میں حضور کو اطلاع نہ دوں خاموش ہو جاؤں اور حضور کو کچھ نہ بتاؤں اور دوسرا یہ ہے کہ میں حضور سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو بتا دوں کہ تُو منافق ہے اب جلاس بن سوید نے کہا تُو جو چاہتا ہے کر لے جسے چاہتا ہے بتا لے تُو تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کون سنے گا تیری بات کو کون تسلیم کرے گا کون تیری بات کو مانے گا ابھی تُو نے بات کرنا سیکھا ہے ابھی تُو نے کنام کرنا سیکھا ہے جا جسے چاہتا ہے بتا وہ بچہ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا تخیل باندنے کی کوشش کریں چشم تصور سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنے چچا سے بیزار ہوں میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا ہے عمر بن سعد کیا بات ہے ہے ننے کیا بات ہے کیوں بزاری کا اعلان کرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چچا کے پاس گیا اور بڑی خوشی سے چچا سے کہا کہ آج حضور کا خطاب اتنا خوبصورت تھا لیکن میرے چچا نے جواباں کہا کہ اگر محمد سچ کہتے ہیں تو ہم گدوں سے بھی بتر ہیں وہ تو آپ کا گستاخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بلایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے تم کیا مشورہ دیتے ہو اور مشورہ کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور نے فرمایا ہے صحابہ تم مشورہ دو تم بتاؤ یہ چھوٹا سا بچہ جو لاس بن سوید کے متعلق کہتا ہے کہ جو لاس بن سوید جو اس کا چچا ہے وہ منافق ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے کسی بات کا علم نہیں جللاس بن سوید ایک شیخ قبیر ہے ایک بزرگ شخصیت ہے ایک عرصے سے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منافق نہیں ہو سکتا یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی جس نے کلام کرنا شروع کیا ہے اس کی بات پر ہم اعتماد کیوں کر لیں امت کی تربیت کے لیے اور مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ہم اس کی گواہی کو ابھی قبول نہیں کرتے لیکن اس کی حکمت کیا تھی جب اس نننے سے عمر بن سعید نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے میری بات کو سنا نہیں تم میرے احبہ غور کریں اور دل سے دعا کریں دل سے اللہ کی بارگاہ میں اتجا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسی وفا دے دے اس بچے نے اپنا دامن اپنی جولی کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے یوں جولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہے اللہ اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی ثابت کر دی آج تو میری سچائی کی تصدیق کر دے اور ہے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں آج تو بیان فرما دے محترمہ حبہ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے ایسا پیار دے دے اس بچے کے زبان سے یہ کلمات ابھی جاری کی ہوئے پاک زبان سے جب کلمات جاری ہوتے ہیں تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر کو بھل ہوئی بچے نے دعا کی اسی وقت آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں جبریل امین نازل ہوتے ہیں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوتی ہے جب بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا منافق ہے ادھر جلاس بن سوید نے بھی قسمیں کھانا شروع کر دیا یہ بچہ کچھ نہیں جانتا یہ میرا بتیجہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے حضور کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی تو جبریل آئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو جلاس بن سوید قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں نے حضور کی توہین نہیں کی ہاں اس نے توہین کی ہے اور یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وہی نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اس ننے امیر کو اپنے قریب بلایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لاد کیا پیار کیا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کیسا خوش وقت ہے تو کیسا خوش قسمت ہے تو یہاں پر گوائیاں دے رہا ہے اور تیری گوائیوں کی تصدیق کے لیے جبریل ای امین ساتوں آسمانوں سے نازل ہو کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کی بہی نازل ہوتی ہے محترم حبہ جب آپ اپنے بچوں کو اس عمر میں یہ واقعات بتائیں گے تو آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پیدا ہوگی بچوں کو بتائیں ہے میرے بیٹے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہا اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور اگر تُو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرے گا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ محبت کا تعلق یہ پیار کا تعلق اس کی بنیاد کیا ہے حضور کا پیار ہے